اللہ و اکبر اللہ والصلاة والسلام على رسولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ أَلِيهِ وَصَحْبِهِ اَشْمَعِينَ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو اپنی محنت کی ابتدار تین افراد سے شروع جائے ایک عورت ایک مرد اور ایک بچہ ابھی آپ تینوں جمع ہیں بچے بھی جمع ہیں خواتین بھی جمع ہیں اب مرد بھی جمع ہیں یہ تین انسانی طبقات اگر صحیح رخ کو سوچنا شروع کریں تو اللہ اسے اپنے قدرت سے وجود حطا فرما دیتا ہے اپنے دعوت پیش کی جب یہ آیت آئیت تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ میرے آرام کے دن چلے گا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے اٹھو اور میرا پیغام سناو تو من اتو من یستجی کسی سناو کون میری سنے گا تو اس پر حضرت خدیجہ نے ارس کی آپ سنانے میں پہل کریں میں قبول کرنے میں پہل کرتی یہ پہلی اینٹ رکھی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اور یہ واحد خاتون ہیں جن کو اللہ نے سلام پھیج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جبریل نے سلام پیش کیا لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ عنہ نے سلام پیش کی پھر آپ کے قریب ترین دوست تھے حضرت خلقہ رضی اللہ عنہ کو تو آپ نے ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کو اسے قبول فرمایا دوسری بنیاد بنے آوگے پر صدیق حضی اللہ عنہ پھر آپ نے اپنے خاندان قومنی خاندان بنو عاشق انہیں کٹھا کی اور ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا حضرت حضی اللہ عنہ نے فرمایتے ہیں اس وقت میں آٹھ سار عمر تھی دبلے پدلے چھوٹا بچہ آٹھ سار تو کہنے لے کہ میں نے کھڑے بھوکے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا تو سارے ہس پڑے کہ یہ بچوں گڑا کیا ساتھ دے تو یہاں سے دین مبارک کی بنیاد پڑی ایک بچہ ایک خاتون اور ایک مرد آج جتنا بھی اسلام کا ڈھانچہ اس وقت قائم ہے یا پیشے قائم تھا یا آئندہ قائم رہے اس میں یہ تین بنیاد یہ تین بنیادی پتھر ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے گاڑی کو آگی چلے یہ ہماری نسل اگلی نسل ہے ازلی کا فرمان ہے اکرموں کا اولادکم لئنہم خلق لزمان غیری زمانکم اپنی اولاد کو عزت دو یہ تمہاری زمانے کے لیے نہیں اگلی زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ تمہارے لیے اچھی یادوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور بری یادوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں ایزا ان کو عزت دو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموں اولادکم اپنی اولاد کا اکرام کیا کب عزت دیا کب از فاطمہ رضی اللہ تعالی نے تشریف لاتی تھی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتی تھی آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے تھے پھر ان کا ہاتھ پکڑتے تھے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے پھر ان کو چار پائی کے پاس لاتے تھے پہلے ان کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے شاید ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا بھی کرتے تھے میں اردن میں تھا تو ایک وہاں ہمارے عرب دوست تبلیغ میں وہ اور میں کمرے میں بیٹھے تھے دو نوجوان آئے تو ان کے لیے کھڑے بڑھ کے آیونی آیونی میری آنکھیں میری چھنڈک میں سمجھا یہ کسی بڑے مالدار آدمی کے بیٹے ہیں تو جن کو یہ پروٹوکول دے رہا ہے اتنا پروٹوکول دیا کہ میں بڑا حیران بڑھ تو جب وہ چلے گئے تو میں نے اس سے پوچھا شیخ سمیر کون تھے اب میرے ذہن میں تھا کہ یہ کسی بڑے آدمی کے بیٹے میں کہا یہ میرے بیٹے تھے تو اپنے بیٹوں کو ساتھ ایسے کرتے ہیں میں تو ہمیش ایسے کرتا ہوں میں نے آج تک ایسا نہیں کیا میں نے تو اتنا پڑا بھی ہے اتنا پڑایا بھی ہے لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کیا اکرم اولاد کو عزت دوئی میں نے آج زندگی میں پہلی دفعہ تم میں دیکھا یہ عزت لوٹ کے واپس آتی ہے ماں باپ ہونے کی وجہ سے ایک نا حاکمانہ ذہن بناتا ہے تو اس کی وجہ سے کمی بیشی ہو جاتے ہیں تو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا ڈیل کیا پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا فَبَشَّرْمَا وَبِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم نے خوش حبری سنے کی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نئے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَسْوَاجِنَا وَبُغْرِيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُّنِنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَقِيلَ اِمَامٍ یہ ایسی طاقتور دعا ہے عربی زبان میں دینے کے تین لفظ ہیں آتا آتا وہاوہا تین لفظ ہیں آتا کا مطلب ہے دینے لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا ہے آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینے واپس نہیں لینے اِنَّا اَعْطَئِنَاكَ الْكَوْفَرِ ہم نے آپ کو جنت کی چاہ بھی دیتا اب واپس نہیں لیں تُوْتِلْمُلْكَ مَنْتَشَا ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہ ہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں وَتَنْزِعُلْمُلْكَ مِنْتَشَا اس کے ساتھی لگا ہوتا ہے آتا دینہ جس میں واپس لیا جا سکتے ہیں آتا آتیہ دینہ واپس نہیں لے واحابا وہ چیز دینا جس کا لینے والے کو خواب و خیال بھی نہ ہو وہ دینا تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتا ہے جب تصور سے بالہ تر ہو کے ملتا ہے تو خوشی کے ان لے حابت اس کے لئے عربی زبان کا لذہ واحابا تو عبریم علیہ السلام نے دعا مانگی رَبِّ حَبْلِي مِنَسْسَلِمْ آتینی بھی ٹھیک تھا رَبِّ آتینی مِنَسْسَلِمْ یا اللہ مجھے نیک بچہ ہے رَبِّ حَبْلِي مجھے حِبَع ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالت ہے تو ان کی دعا کیا ہے وہ کہتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا ازواج بیوی خامد دونوں پر بولا جاتا ہے ایک فیملی کے لئے آ رہا ہے تو فیملی تین طرح ہوتی ہے خامد بیوی اولاد تو تین ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا ہے خامد بیوی کو اور ذرعیات نا نے صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اگلی نسل کو ذریعہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیت بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے ایسا خامد دے جو ہمارے تصور سے بھی بالتر ہو وہ کیا ہو وہ آنکھوں کی تھندک ہو آنکھوں کی تھندک اردو کا محاورہ نہیں ہے یہ عربی کا محاورہ ہے ہم نے وہاں سے لیا ہے لہٰذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہیں میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی تھندک کی طاقت کا اندازہ ہو سکتے ہیں عرب سہرائی ملک ہے سہرائی میں توفان اٹھتے ہیں ریت مسافر ہوتا ہے تو ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اللہ تعالی نے اس کو ڈبل یہ دیئے ہیں پل کے تو اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کی ایک سرنا اندر نہیں جاتا لیکن جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا ہے پھر راستہ کسے پھونکتا ہے تو پوجھوں کرتا ہے یہ آنکھ سے تو اس کی آنکھوں میں وہ کرم ریت جا رہی ہے اس کی آنکھیں جلویں جلویں اس کو دائیں بائیں کوئی خار نظر آیا اوٹ نظر آیا تو وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے اپنی سوالی کو اٹھاتا ہے اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے آنکھیں ڈھنڈی گونا یہاں سے یہ محابرہ بنا کوئی آنکھیں ڈھنڈی گونا چونہ ہم تو ریت کے توفان دیکھتے نہیں وہ مٹی کا توفان ہوتا ہے تھوڑ گیا کہ وہ چلا جاتا ہے وہ تو کمپون ریت کے توفان ہوتا ہے تو ایک آنمی آگ میں سے نکل کے مجھے مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ایسے میں ایسے ہی بچپن تھا چھوٹا تو وہ اگیٹھیں ہوتی تھیں بڑی بڑی اس میں آگ جلائی جاتی تھی تو اس کے اوپر چیزیں اپنی تھیں بہتا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا تو میں نے پنجے اوپر کیوں اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رازم انہیں سے ہاتھ مارا کہ ایک ڈبے کو تو ڈبے میں صبح مرچیں تھی وہ ساری میری آنکھوں میں آ دیکھیں میری آنکھیں بھر گئیں صبح مرچوں سے تو ساری رات میری چیختے ہوئے در کہ آنکھ چھنڈی نہیں ہوئی تو قررت آعیون ایسی اولاد دے ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ڈھنڈی ہو جائیں باہر سارے گرم توفان ہیں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ڈھنڈی ہو جائیں دوسرا مطلب ہے قررت قرار سے ٹک جنگ ایسی اولاد دے ایسی فیملی دے جن پر میری نظر جنگ جائے دائیں بائیں نہ جائیں سی اور کی طرف میری نظر نہ اٹھے صرف میری نظر پچھوں پر اپنی فیملی پر ہوئے اور میری نظر خیانت نہ کریں میری نظر میں تغوہ نہ آئے میری نظر اپنی فیملی پر پچھوں پر جنگ جائے پر 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 آہ تو اللہ نے کتنا احتمام سے ہمیں یہ دعا سہائی کہ یہ مانگا کروکے میری نیک بندے وہ سے مانتے ہیں و عباد الرحمن سورہ فرقان میں ہے و عباد الرحمن اور رحمن کے لئے میں ان کی صفات تخر میں سے تھا پر علاقے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا اس کا نام اچھا رکھو اور آپ بچوں کے نام تبدیل کر دیتی تھی اور اتنے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے سبحان آپ نے کہا کوئی اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھے افلح نہ رکھے نجیر نہ رکھے یسار کہتے ہیں آسانی کو افلح کامیابی کو نجیر کامیابی کو کس لئے؟ کہ ایک شخص بیر سے آکے پوچھتا ہے بھائی یسار صاحب ہیں تو وہ گھر میں موجود نہیں تو بھرولہ کہتے ہیں نہیں ہے تو آسانی گھر میں نہیں ہے اس سے بھی بچنے کے لئے آپ نے فرمایا یسار نام نام سمجھے بھائی میرے میں کہ اتنی سی جس میں خدشہ ہو کہ بھائی کامیابی کا مطلب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے جی وہ نہیں ہے تو کامیابی گھر میں نہیں ہے اس سے بھی آپ نے بچائے اور غلط ناموں سے کوئی تبدیل فرمایا کہ آج کل کے مام باپ ایسے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں کہ یہ وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا اور بار میں پڑھا تھا کیا پڑھا تھا اور ہمارے پڑھان تو ماشاءاللہ بادام خان، افرود خان، توتہ خان کدھنے کیا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ من یحلب الشاہ تھا یہ بکری کا دودھ کون نکالے ایک شخص کھڑے ہو کہا جی میں نکالا تو اس نے کہا تھا جا بھی لیا آپ نے کہا مسمک نام کیا جنا کہا جی مرہ برہ کہتے ہیں کڑوے کو کبھی توں میں جو دوسرا کڑا ایک میں جاؤں کمسو تینا نام کہا کہا جی جم جم رہ چنگاری کمیوں تو بھی بہتے ہیں تیسرا کڑا ہو گا ایک میں جاؤں کمسو تینا نام کہا کہا جی یعیش زندہ پہ زندہ پہ ٹھیک تم جاؤں انہوں نے کہا دو دن ہی کل یہ اتنی احتیاط فرمائی نسل کا نام اچھا رکھا جائے یا بچوں کا پہلا ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے سامنے دو پہاڑا ہیں ان کے بیچ میں سے راستہ تھا تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے کہ یہ ہے اس کا نام ہے فازے اس کا نام ہے مخزی فازے مدران کبھنے والا اور مخزی ذریع کرنے والا تو آپ نے راستہ بدل دیا ان پہاڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزرے اوپر سے چکر کارٹ کے آپ تشریف دیکھیں ایک شخص آئے رہے ہیں بچوں کا ان کے ساتھ اس کا نام کہا بچ سائے ساتھ کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے کھل جائے اور پاگلوں کی طرح پھر رہا آپ نے کہا نہیں اس کا نام عبداللہ ہے کہا جی بس ہم اپنے نام رکھے ہم نہیں بدل دے تو وہ بچہ پاگل ہو گیا نام سے بھی نام کے غلط معانی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچائے ایک شخص آئے ان کے نام تھا حضر آپ نے فرمایا طرح نام پہ کہا جی حضر حضر کہتے ہیں غم آپ نے کہا نہیں نہیں میں سہل سہولت بنائی نہیں میں اپنے باپ پرخوا نام نہیں بدلتا ہوں تو سعید بن مسیب ان کے پوتیں فرما تھے ہیں ہمیشہ ہمارے بخاندام دکھوں میں ہی رہا کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا یہ آپ کا احتمام ہے صرف نام کے بچوں کا نام کے صرف پھر اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں لیکن بچوں کے لئے آپ ٹائم بھی کانتے ہیں ایک خواہ کیا سناتا ہوں ایک عورت ہے کہ یہاں رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے آپ میروں پر حد قائم کریں تو آپ فرماتے ہیں جو حد قائم کر دو اس کیوں ہمیں کہا نہیں تیرے پیٹ میں بچہ ہے جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں ایک ناجائز نسل کے لئے بھی اتنی احتیاط اور احتیاط جب بچہ پیدا ہو گیا پھرہاں یا رسول اللہ پیدا ہو گیا اب مجھے میرا گناہ سے پاک فرمائے تو آپ نے فرمائے نہیں جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تیر اوپر حد قائم نہیں کریں اس کو جو دودھ پیلا ہو جب یہ روٹی کھانے لے گئے پھر دیکھو دو سال کے بعد وہ خاتوم تشریف لائیں وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی دیں وہ کھا رہا تھا اور اس کو لکھر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا ہے اب وہ جب پاکتا ہے تو وہ ناجائز بچہ تھا آپ نے کیا کہا کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت لے کہ ناجائز بچے تھے تو ایک پنساری صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں دیا آپ نے بچوں کو دیا اور اس کو حد کو قائم کیا اتنے بڑے نبی ہیں اور نسل کا اتنا احتمال ہے کہ آپ وقت نکال کر بچوں کے لئے وقت نکال کر ان کا کھیلتے تھے ٹائم دیتے تھے حسن حسین عزیلت اللہ ان کی خشتی کراتے تھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے لئے کھوڑا بن جاتے ان کو کمر پر بٹھا لیتے چکر لگاتے اور ترکت ہے تمہاری سواری کیسے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے اور حضرت عمان حضرت زینب کی بیٹی ان کو نماز زہر کی نماز فرض نماز میں یہاں بٹھا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے نبی کی نماز ہے وہ کامل ہے لیکن ہمارے لئے تو مشکل ہے نہیں ہو سکے گا یہاں بٹھا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے جب رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے بٹھا دیتے سجدے میں جاتے دو سجدے کر کے جب اوپر اٹھتے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شکل کر دیتے یہ صرف آپ کو بتانے کے لئے تھا کہ بچوں کے ساتھ کیا دیا جاتا ہے یہ کوئی کوئی اس قدر زیادہ اظہار محبت نہیں تھا صرف تعلیم امت تھا یہ سب سے قیمتی چیز ماں باپ پہ لئے بچہ آنے والی نسل دیکھتے نہیں ہوں جن کے اولاد نہیں ہوتی کتنا تھڑکتے ہیں یہ ایک ہی ہو جائے تو یہ ہماری مستورات اپنی چیزوں کو کتنا احتیاس سے استعمال کرتے ہیں بچوں کو کتنا چھٹک کے پھینک دیتے ہیں تو میرے نمی کی زندگی آپ پڑھے تاکہ آپ کو خود اندازہ ہوں کہ ہم اپنی نسل کے ساتھ اپنے کرنا کیا ہے چلنا کیسے آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ زہر کی شاہر رکعت ہے تو انہوں نے فرماتے ہیں دو رکعت کے بدلے میں خطبہ ہے اور دو رکعت نماز ہیں تو گویا خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے اس لئے خطبے کے دوران نفلے پڑھنے ٹنکے سے بھی نہیں کھیلنا کپڑے سے نہیں کھیلنا ایسے ہی توجہ سے پڑھ رہے ہیں مستر نماز میں تو یہ نماز کا حصہ ہے آپ کھڑے روئے پیان فرماتے ہیں سامنے دروازے پر حسن حسین آگے کھیلتے ہیں چھوٹے تھے ہیں تو مسجد کافی بڑی تھی مسجد انہ میں بھی میرے نبی کے زمانے کی مسجد بھی کافی بڑی تھی تو اب ایک دم نیچے اُتر ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں پیشے کہا ٹھیک ہے تو میں کہا یہاں سے تیزے سے اُتر ہوں تو آپ ساتھ کہا کیوں تو میرے نبی ایک دم ممبر سے اُتر ہے اے اسے کہے مجھ میں کچھیل پڑھوں سارے ایک سے دیکھیں کیوں 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 دونوں بچوں کو اُٹھائے ہیں اور اندر آئے اور ممبر پر بیٹھا کے دوبارہ بیان شروع فرماتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے تھے اے یہاں میرے بچے آگے ان کو اُٹھا کر میرے پاس دے کیوں لوگ آخری سب میں بیٹھے تھے آپ ان سے فرماتے تھے کہ میں ان کو آگے لیکھا کر دیکھیں آپ نے بچوں کے لئے جمعہ کا واجب خطبہ چھوڑ دیا ہم ٹیلی فون نہیں چھوڑتے بچے وہ آکے بات کر رہا ہے وہ لگی گئی یہ لگی گئی ہم لگے ہوں اس کو چٹکا دے کے اُدھر کر دی اُدھر کر دی اور میرے نبی نے واجب خطبہ چھوڑا واجب خطبہ اور وہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی گر رہے تھے یا کوئی کھڑے میں جا رہے تھے یا کسی پریشانی میں دیکھا ایسی ہے تھوڑا لڑکھڑا رہے تھے تو آپ نے خود نیچے اُتھایا یہ سارا تعلیم اُمت ہے اُمت کو سکھانے کے لئے کہ نسل کے ساتھ جتنا نرمی پیار کا معاملہ ہوگا اتنا یہ ایک خوبصورت پراؤڈم ہے اور جتنا ڈاون ٹپٹ کا معاملہ ہوگا اور تانہ تنس کا معاملہ ہوگا اتنا یہ نیگٹیو ہوتے چھلی ہے بولنا رون نے ایک آیت لکھی ہے کہ ایک ڈاون کا سردار تھا تو اس کا پورا گینگ تھا تو وہ کھاتے لگائے بٹھے تھے تو ایک راہیر گزرہ دور اس پر اندے اٹیک کیا وہ کوئی تیز رفتار تھا وہ بھاگ نکلا انت کے قبول بھی نہیں ہے آگے ناکے پر بیٹھا تھا انت کا سردار آخری ناکے تو یہ جب اس کے قریب پہنچا تو وہ کھڑا ہوا تو یہ راہیر کہتا ہے یا میری جان بچا تو مجھے کوئی شریف آدمی نظر آتا ہے میرے پیچھے ڈاکو نہیں تو وہ ایسے ہوا ہے اس نے جھر جھری سی لی اور کہنے گا آئیے تشریف پرکشن میں ان سے رمڑ لیتا ہوں تو اس کو اب نہیں تھا وہ قریب آیا تو آگے سردار کھڑا تھا تو پیچھا تھا تو اس نے کہا میرے دوست آپ جائیے ابھی تم کون ہو کہا یہ کہوں پوچھتی ہوگا انہیں مجھے بتاؤں تو انہیں میرے پریسائے کہ میں یہ ڈاکو ہوں کا سردار ہوں ہاتھوں کہا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو مجھے آٹھ تک کسی نے شریف آدمی دی کہا تھا تو پیلا انسان ہے جس نے مجھے شریف آدمی کہا تو میری شرافت بھی جاک کے لفظ یہ پناہ اثر کرتا ہے بے جاتاں ڈپٹ بے جاتاں زتانے یہ ختم کر دیتا ہے استعدادیں سارے جو نیوران ہوتے ہیں انجل جاتے ہیں تو یہ پھول سے ناظر دومت ہے پھول کو سونگا جاتا ہے ہاتھ لگائیں تو اس کی پتی برچا جاتا ہے یہ ہماری آنے والی نسل ہے ہمارے لیے سرکہ جا رہی ہے ہماری قبروں کی ٹھڑڑت ہے یہ اچھی انسان ہے انہوں نے کیا بنا ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے اماری بنا سکتا ہے ہندوستان پہ دو عورتوں نے راج کیا ہے ایک ارازیہ سلطانہ وہ تو ناکام ہو گئی وہ قتل ہو گئی اور ایک نور جہاں نور جہاں نے ٹھیک راج کیا اپنے خامد کی زندگی جہنگیری کی زندگی یہ ایک غریب ماں باگ غریب جوڑا وہ فاتح کا مارا ہو سفر میں تھا نور جہاں پیدا رکھتا تو ماں باگ دونوں دونوں نے کہا اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اس کا بوجھ کہاں سے اٹھائیں گے یہیں چھوڑ دو وہ قدر میں ہے تو بچ جائے گی ورنہ مر جائے گا ماں بھی اتنی اپنے فقر سے تنگ تھی کہ انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا کپڑے میں لپے اٹھ کے ایک چھاڑی کے ساتھ شام کو ایک کافلہ وہاں اترا اس کافلے میں انہوں نے اپنے خیمے گاڑے لوگ ادھر ادھر کرے تو ایک جگہ سے بچے گرونی کی آواز ہیں انشاست کیا اس نے دیکھا ہے بچی کپڑے میں کپٹی میں اس نے آ کر اپنے سردار کو دی یہ مغل دربار کے سردار سے شاہ جہان کے دربار اس کے ہمائیوں کے دربار تو انہیں کہا جی حضور یہ ایک بچی پڑی ہے اس نے کہا یا میرے اولاد نے میری گود میں ڈاکتا ہے اس نے گود لے لی تو ہندوستان لے جوان ہوئی تو علی کولی خان ایک سردار تھا انسند کی شادی کیا بہار بنگال کے گورنرات تھے ایک لڑائی میں وہ شہید ہو گئی تو ان کا ان کے خاندان کو بلوا لیا گیا اکبر نے اپنے ڈلی میں بلوا لیا آگرہ میں ان کی اس کی فرمش کی وہاں چہانگیر کنور جہاں پسند آگئی اس نے شادی کر گئی اور وہ ملکہ نور چہانگ گئی باباپ نے چھوڑا تھا کہ ہم بھوکے اس کی روٹی نہیں پرداخش کرنا اور اللہ نے اس کے لیے ہند کی ملکہ تھا مقدر بنایا ہوا تھا ان بچوں کے ماتھوں پر لکھا ہوئے جو انہوں نے بننا اس سے آپ پریشان ہونا چھوڑے کہ کہاں سے کھائیں گے یہ نیو خان تھی نیو خان تھی بہت چلی ہے چیلیس پہچار سال چلی تھی میر عبداللہ خان روکڑی تھی میں اس سے ملا کہا کہ میرے باب ڈی ایس لی تھی اور بھارا گیارہ کنال گیارہ کنال وہ بھی میاں والی میں بنجر اور میرا باپ بہت تیانت دار تھا ایک روپیا ریشور بھی لیتا اور میں اسلامی یہ گورنٹ کالیج میں یہاں پڑھتا رہا اس کے ساتھ اسلامی کالیج تھا قریب تو اسلامی کالیج میں تیرینی جماعت چھوڑ کے واپس بھی ہماری چلے گئے پڑھنی سے کہا میرا باپ بیٹھ کے اور روتا تھا فیزیکلی کہ تُو روٹی کہاں سے بھائیتا میری تا بین شاہ نے روٹی پاک جام دیئے میں مارا گیا تا تُو روٹی کی دھوک روڑی وہ اربوں پتی آدمی بھائی لیو خان نے چالیس سال پنجاب کی سڑکوں پر راج کیا لہذا اس سے ہم پریشان نہ ہوں پروٹی کہاں سے کھائیں گے ان کا بنے گا پر یہ ہمارا نہیں کہاں یہ اوپر والے کا پر ایک مچھیرہ تھا اس کا نام تھا ابو شجاہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا اس کے تین بیٹھے بھی ساتھ ایک قائن گزرا نجومی یہ کہلے آج کی زبان کہلے گا میری غلطہ سنو میں خواب ریکھی ہے کی ریکھی ہے کہاں میں نے پشاک کیا اس میں سے آگ کے تین شولے اوپر جائے اوپر جائے چھوٹے چھوٹے شولوں میں تبدیل ہوگی وہ کہنے لے گا اے کونن اے کہ میرے پترین ہے کہ اترے ہی بادشاہ بڑھوں گا تو اس نے جوتا نکالوں اس کی پٹائی شروع کرتا اور اپنے بیٹوں سے بکا مارو زلودیں پٹھ کرنوں ساڑھی غربتہ مزاق بڑھائی جائے چاروں نے چنگی ترون دھو کے پٹیا تو پھر ان کا اببہ کہنے لے گا تو یا رہے انہوں بڑا مار ہے ایک مچھی دے چھڑویں انہوں ایک مچھی دے چھڑویں ایک مچھی دے چھڑویں ایک مچھی دے چھڑویں میں نے پٹی تھا جاندے ہوں تو ایک لے ہیں جو ہونا ہو بیس سال بعد یہ تینوں بادشاہ جائے اسلامی سلطنت کے بنو عباس کی سلطنت پر حکمانی تین سو چونتیس ہجری سے لے کر چار سو چالیس ہجری تک کوئی ایک سو دس سال کی قریب ایک سو بارہ سال اس مچھیرے کی اولاد نے حکومت کی معزد الدولہ عماد الدولہ رکن الدولہ یہ تین انہوں نے اپنے ٹائٹل نام بنائے پہلے تا یہ نام نہیں تھی لیکن حکومت ملنے کے بعد انہیں اپنے یہ تین نام بنائے تو انہیں ایران و خراسان بغدا کے سارے اسلامی سلطنت پر قبضہ کی بڑی طاقت اور حکومت کا انہوں کی ہاں ہماری پریشانی یہ ہے کہ اللہ ان کو بس نیک بنا دے نیک بنا دے اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ ان کا والی ہوگا اگر یہ نافرمان ہوں گے تو ان کی ہر نافرمانی ہمارے لئے غربالی چانداری عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے رہا اسلامی خلیفہ حبر رمیہ تو بڑی دیانت داری سے حکومت کی تو ان کے بارہ بچے تھی تو ان کے صالح ہیں مسلم بن عبد الملک وہ کہنے لگے بھائیان آپ تو جا رہے ہیں بچوں کے لئے کیا چھوڑا ہے جو بچوں کے لئے چھوڑا رہا ہوں تو دو دو روپے بنتے ہیں تو وہ فرمانے لگے میرے بھائی حرام میں نے کھلایا نہیں اور حلال میرے پاس تھا حرام کھلایا نہیں حلال تھا نہیں اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ ان کی حفاظت کرے اور اگر برے بن گئے تو یہ جاننے ان کا کام جائے پھر اپنے بچوں کو بھلایا اور فرمایا کہ بچوں میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لئے پیسہ جمع کرتا جہن سے بھی کرتا اور خود جہنم میں جاتا جاتا دوسرا یہ تھا کہ میں تمہیں تقوی سکھاتا اور خود میں جنت میں جاتا تو میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیا وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا جب ضرورت اس سے معامل ہے تو انتقال دو دو روپے مشکل سے براست میں بچے تھے ہشام بن عبد الملک قزن دس دس لاکھ درمان چھوڑ کے مرا بچوں کے لئے دس دس لاکھ آج کوئی دس خرب روپے بنتے ہیں چند سال کے بعد ہشام کے بچے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے بچے ایک ایک مجلس میں سو سو گوڑے اللہ کے نام کے صدقہ کر دیتے سو گوڑے کے مددلہ سو پرادو دے دیتے ہیں آپ کی مان کی والدین کی ایک فکر ہو یا اللہ یہ نیک بنے نیک بنے بس اگر ہم یہ فوکس میں بٹھا تھا میرے اصلاح ساتھ ہوں تو ایک شخص ہے اپنے بچے کو لے کر حضرت دعا فرمائیں اللہ میرے بچے کو عالی بنائیں تو میرے اصلاح صاحب نے فرمائے اللہ آپ کے بچے کو نیک بنائیں مجھے خیال آیا کہ مسلم دعا عالم کے لئے کہا دعا اور یہ کہہ رہا ہے نیک بنائیں تو پھر اصلاح صاحب نے خود ہی کہنا شروع فرمائے کہہ دیکھو میرے دوست اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ دعا سکھ لائی ہوا ہے ربِ حَوْدِ مِنَ السَّالِحِ یہاں نیک رقشہ دیں نیک ہوگا تو عالم بھی بنے ڈاکٹر بنے تاجر بنے جو بھی بنے اگر نیک ہے تو بس مولا اصلاح نیک نہیں ہے تو پھر عالم بند کے اور فساد فرد کریں تو اللہ ان کو نیک بنائے اس کی یہ کوشش ہے اللہ کے نبی کے تعریف کے بغیر اور ان سے جذباتی وابستوی کے بغیر کوئی نیکی میں نہ جم سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے یہ وہ دولت ہے جس کے بغیر یہ سفر دے نہیں ہو سکتا اس میں ہم سب نے مل کر اس سفر کو تیر کفتا ہے تربیت کا جو لفظ ہے یہ ہے رب اللہ سے رب اللہ کس جیس کا آہستہ 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 بڑھتے 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 اتنا اوپر چلے جانے کہ وہ دور سے لزہ آنے لے اور تربیت کہتے ہیں ہر موقع پر اور ہر مرحلے پر اس موقع اور اس مرحلے کی ضرورت کو مہیا کرنا یہ تربیت ہے ہمارے ہر تربیت ہے ڈنڈے مارو ڈانڈ پٹ کرو پکڑ کے بٹا دو کمرے میں بند کر دو یہ تربیت ہے تو اس میں بھی اپنے نبی کی صیرت آپ پڑھیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا دس سال حضرت انس آپ کی خدمت میں رہے دس سال اور دس سال میں ایک نصیحت تربیت ہے دس سال میں ایک نصیحت تربیت ہے کتنے عجید کرتے ہیں دس سال میں محبت دیت پیار دیا اپنی صحبت دیا ٹائم دیا تو وہ رضی اللہ عنہ پر کرتے ہیں اور حسن حسین سات سال کے حسن تھے چھ سال کے حسین تھے جب آپ کا انتقال ہوا سات سال کا بچہ باشاول ہوتی آپ نے دونوں بچوں کو زندگی میں ایک نصیحت تربیت ہے صرف ٹائم دیا پیار دیا ٹائم دیا پیار دیا آپ روزانہ کچھ ٹائم ایسا مقرر فرمائے جس میں موبائل بند ہو ٹی وی بند ہو لیپ ٹاپ بند ہو ساری چیزیں بند ہو صرف آپ ہوں آپ کے بچے ہوں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں چاہے آپ چن بھوتوں کی باتیں کریں صبح بچ چاہیئے نہ کہ کوئی نصیحت چاہیئے صبح بچ چاہیئے اللہ کے نبی بچوں کو ٹائم دیتے تھے بیڑھتے تھے ساتھ اس صفات اس سے منطبع ہوتے ہیں اور جب روپ چھا جاتا ہے اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے ماں کا اتنا خوف چھا جائے یا باپ کا اتنا خوف چھا جائے تو وہ اخلیج حائل ہو جاتا ہے پیچھیں گے یہ نیک بنے یہ ایک لمبا سفر ہے بنائے گا اللہ ہم نہیں بنا سکتے انہیں کوشش کرتے سبرازمہ ہے اس میں اپنا ڈان ڈپڑ بہت آسان ہے دوچہ تھا پڑھا مارے چھل وہ بچہ رو رہا کے بیٹھ گیا ارے کوئی میں آٹھ نو سال کیوں میں میں سگرٹ پی نے شروع کر لیا تھا یہ ہاتھی مابون تھا کھلا ڈولا ہوئی تو میری ماں کو ماسی کو پتا چل گیا تو میری ماں نے مجھے پپڑا یہ ایتنا ہے کھوڑا ہے مو کھوڑا ایسا تو میری ماسی نے چھٹا اٹھایا اور اس میں ہنگا رڑا ہے اور میں آج تک کوئی منظر نہیں دیکھا سکتا میری ماں میں نے ایسا ہے ماسی اٹھایا پہا ترمو پہا ترمو پہا ترمو او او میں نہیں پھن دا او میں نہیں پھن دا او میں اتنا قریب کر دیا تھا کہ یہاں میری یہ جگہ پر اس کی تپش پہنچ رہی تھی او میں نہیں پھن دا اگلے دن میں ایک کونے میں جا کے پھر پی رہا تھا تو میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا وہ کہا وہ پانچ سار کا میں گلوی ہے جا کے میری شکایت لا دے میں نے کہا اے تائرہ رہے ہیں ایک سگرٹوں بھی پیلا میں نے ایک اس کو بھی پلا دیا تاکہ میری شکایت نہ رکھ موقع پر اٹھا اٹھائیا کر دینا آسان ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ وقت گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ماؤں کو اللہ نے کیوں فارق کیا کہ سب سے مشکل کام نسل کی تربیر ہے نسل کی پرورش لہٰذا ساری چیزوں سے فارق کیا ہے اولاد کے میں حضرت حاجرہ جب فارق ہو گئی اولاد کے لئے نہ خامل کی ذمہ داری نہ ساس کی ذمہ داری نہ سوصل کی ذمہ داری نہ کوئی اور رشتے داروں کی ذمہ داری صرف اسماعیل اور حاجرہ تو ایسا ایسی عالی شان شخصیت بنے کہ آٹھ سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کردھو زبا کردھو زبا تو کرے گا اللہ میں نہیں کر سکتا میمہ کڑ بھی نہیں کر سکتی آپ نہیں کر سکتے گا اللہ لیکن ہم ٹائم دیں صبر کریں اور کوئی غلطی دیکھ کر تانہ نہ دیں تنز مارتے تھا اچھا تو نے یہ سننگر بھی یہ کرتے ہو مار لیتے ہیں تیزمہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ ایک عرب سردار نے شراب کی نشن کرتی عمر جیسی شکل بولا کہ دو چھتر مازے ہیں تاہم نے ان کو خطر ایک آمین غافر انہم بقابل توبی شدید لقابل تول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ للمسیر یہ آید لکھے بھی اوزون نے خط پڑا یہ کیا لکھا پڑھتے جا رہا سمجھ میں نہیں آ رہی کیا لکھا یہ کیا لکھا یہ کیا لکھا آخر جا کے ان کو وہ آید کا مطلب سمجھ میں ہے کہ لگتا عمر کو میرے شراب پینے کا پتہ چل گیا ہے تو انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ اللہ غافر الزم کونہ معاف کرنے والے توپڑ کریں شدید لقابل تول لیکن انہیں توپڑ نہ کرو اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی ساتھ تھے تو اس کے بعد انہوں نے توپڑ کی شراب چھوڑا تو حضرت عمر کو خبر ملی تو فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو غلطی کرتا دیکھو تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کبھی تانہ نہ دینا ورنہ شیطان اسے بڑھکا دے حضرت عمر رات کو راؤنڈ لگا رہے تھے وہ جھری سے دیکھا ایک آدمی اندر شراب کی رہا تھا دروازہ بند تھا انہوں نے دیوار سے چھوڑا لگائی اور اندر کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے تو کہلے گا امر المومنین ایک منٹ ایک منٹ میں ایک گناہ کروں تم نے تین گناہ کی کہلے گے کیسے اللہ کہتا ہے کسی کی ٹو نہ لگاؤ تم نے میری ٹو لگا اللہ 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 کہتا ہے اجازت لے کے اور تم بغیر اجازت کیا اللہ کہتا ہے دروازے سے اندر اور تم دیوار پھلام کے اندر آئے میرے تیرے تین گناہ میرا ایک گناہ تو اس وردے انہوں نے چھپ کر کے چلے گا ایک لگو ایک مہینہ وہ بندہ شرم کی وجہ سے مسجد میں نہیں آئیتا ایک مہینہ کے بعد وہ نماز میں آئے تو حضرت عمر نے لے کر اس کو لے کرو پھر اپنا کان قریب کرو تو آپ نے کہا میں نے تیری بات کسی کو نہیں بتائی وہ کہے لگا آپ اپنا کان میرے قریب کرو تو اس عمر نے ایسے کیا کہ اس کے بعد سے میں نے بھی آج تک نہیں کی یہ چاہتے ہیں ماں باپ سے کہ اپنی زبان میں شیرینی ڈالیا ہے تنز، تانے، صدر، شدر، سختی، پکڑ تمبیہ ضروری ہے تمبیہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا خوبصورت انداز میں اس کی کمی کو بتانے شرمندہ کرنے کا نام تمبیہ نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے یہ بچے ہمارے لئے سرمایہ ہیں زخیرہ آخرت ہیں انہیں ہمارے لئے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بنائے یہ نیک ہوں گے تو سب کچھ ہوں گے آگے کس کے نصیب میں تھے میرے ماں باپ سے مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میں یہاں گیارہ سال کی عمر میں آیا اور ہمارا پوری فیملی بیک گرونڈ میں مولی کا تصور جانگی یہ ہمارا بچہ جہاں سے اس کا قزم عدنان میرا دعماد ہے یہ ہمارا ان کا فیملی بیک گرونڈ ایک جیسے ان کے خاندان میں بھی اس داڑی کا کوئی تصور نہیں ہے عدنان عالم بنا ہے کوئی عالم کا تصور نہیں ہے لیکن یہ اوپر قاتبِ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ہماری اس نسل کو نیک بنا ہے تو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہے پھر آگے ان کا اپنے سید ہے یہ کیا بنتے ہیں پادشاہوں کے گھر فقیر پہلا ہوتے ہیں فقیروں کے گھر پادشاہ پہلا ہوتے ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے پیسے جوڑنے کا چکر اور جہداد بنانے کی فکر نہ کریں یہ اچھے انسان بنیں یہ ایک لعبہ صفحہ ہے اللہ اپنی قدرت سے اس میں برکت ڈالتے ہیں اسی کا شکر دے ہیں تو ہماری کوشکس ہوتی ہوگی اور ہمارے ذمہ محنت ہے کوشش اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کو توفیق ماشاءاللہ اللہ حتنا ہمارے دنیاں حسنات فیل آخرت حسنات نکھنی آباد اندار ربنا تخبر میننہ انت انت السلام و آلین لتبعہ انت 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 تباہ یاد دار 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 ملتے ہیں اور ملتے ہیں کوئی مالی کا جمع کرنا سامنے ہیں ایک مثال تیری اور تیرے حبیب کی خوبصورت خوبصورت زندگی خیار کردیں اس کے لئے یہ سب قدم اٹھایا ہے يا اللہ ہماری بینا کو بوقل فارمات مارے ان بچوں کو تقابنا بلا لے ہمیں بھی اپنے بلا لے يا اللہ اب کیا وقت میں تیرے محبوب کے لئے تندر پانے پانے وٹھا جائیں ہمیں اس کی توفیقاتا فارمات دے یادہ جو اس کے راستے میں مقابتیں ہیں اپنے فضل سے دور فرمائے ارن قدم پر ہماری پانے 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 فرمائے راہ گرین فرمائے اور اپنے حبیب کی زندگی کو کچھوں کے سینے اور دل میں اتارنے کا ہمیں ذریعہ بنا بڑھوں کے اندر میں چھوڑا جنت لیا جا اپنے معلوب کی پاکی ذاتن میں ہی اندر اتارنے پانے سایہ بنا اس میں جو ہم سکرانی اور کو اتابع کرو چاندوش کے رو یا خطہ سے کو اپنے حبیب کی زندگی میں موف کرنا یا اللہ ہمارے اس چھوٹی سے ہمارے اس بیج کو تو اکتناہ درخت بنا دے سایہ دار ڈال دار ڈال دار بھول دار محکنی مال دار اور سارے آرام کے ہدایت کا سرگی کے طور پر سکرور فرمائے رسول اللہ تعالی النبی وقاللہ السلام اللہ وآلہ محمد امکان خلال اللہ حالی تبگید بھول دار محمد محمد موسیقی